موسیقی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آج بڑی دلچسپ پروپ آم کے ساتھ ہم حاضر کرتے ہیں اور ہم بہت مامون ہیں جرہوینجر یاسر بروسٹ پیکلوڑ کے جرہاں چودی کسیم بلیک صاحب کے جنہوں نے بڑی محبت سے ہمیں یہاں انوائٹ کیا اور پڑے شوق سے بڑی دردست سے انہوں نے ان کی ٹیم نے یہاں احتمام کیا ہے ہم ان کے بہت مامون ہیں اور پھر جو آج موزز مہمان جن کو زہمت دی ہے ان میں بہت ہی سیزنڈ لوگ جن کی اس ٹاپک کے مطابق عمر گوزر گئی ہواییٹوں میں ہم نے ان کو زہمت دی ہے ہم ابھی آپ کو ان سے انٹرڈکشن کروائیں گے تعرف کروائیں گے وہ کیا کہتے ہیں اور کیا جو ہم نے اس پروام کا نام محنصر کیا اپنے دوستوں کی رائے سے وہ ہم اس کے ساتھ انصاف کر سکیں یا نہ کر سکیں تو یہ پروام جو ہے باکمال لوگ اس کے ساتھ حاضر خدمت ہے میرے پہلے موزز مہمان جن کی ائرپورٹس پاکستان کے ہوایٹوں پر نہیں دنیا کے تمام ہوایٹوں پر نیو یورک اور کنگ اب دل عزیزcadez انٹرنیشنیلی ان کوٹ تاشکند ناJ интерес کے پورٹس پر انہوں نے مینجری کی عیمینجر کے پانچ جان کی سپریوائس کیا اور آنکھوں دیکھا خال وہ آپوں لئے آپ کو Goth اینگے آپ کے مسائل کرسہ هاں ہوم اس کو آگے اپلتائیں گے ہوئیٹوں پہ کیا ہوتا ہے اور اس کے پروام کو دیکھنے کے بعد ہمیں فیڈبیک مانے گا ہام اس کو اور آغے کریں گے آئیے ہم آپ کی ملکات پڑھاتے ہیں پاکستان انٹرنیشنلی لائن کے سابق مینجر سید مونس سبلا نگری صاحب سے اور ان کے ساتھ جو تشریف رکھتی ہیں پاکستان مسلمنی کی موزز خاتون بہت سینئر ان کی حرابل دستے کی مہمبر محترمہ شمان بٹ سائبہ وہ سارتین شامہ روشن کرتی ہیں ہمارے ساتھ آج وہ موجود ہیں میں اپنے موزز مہمانوں کو اپنے قوام باقمال لوگ میں ہلکم کہتا ہوں رووام کا آگاز کرتے ہیں رووام کا آگاز آج اس سیزن اور گرین ہیل شخص جس نے ایک بورٹ پہ مصافروں کی سہولیات کی خواہ کر ہر جگہ پہ ہٹا لے لیا لیکن مصافر کو کمیت نہیں ہونے دی تو ملتے ہیں جنہاں مونسلوار نکری صاحب سے اسلام علیکم نکری صاحب نکری صاحب کیسے ہیں آپ جی اتمتور نکری صاحب تینکیو ربما صاحب آپ تشریف رائے اس قوام میں اور اس قوام کو یقین آپ کی عمر سے چاند چاند بہت شکریہ مہینہ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں جو آپ نے موضوع چنا ہے ائرپورٹس کے مطلب یہ آج تک کسی نے اس موضوع کو چھہا گیا بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ صاحب آپ جیسا بے باغ صاحب جو ہے اسے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ کم اس کم ایسا ٹاپک ہو جس میں ہم لوگوں کو اگاہی دے سکیں ایک موڈس پر کیا بیہیوئر ہوتا ہے اور کیسے بےہیو کرنا پڑتا ہے مصافر کی حقوق کیا ہے آرسکوری ایٹر میں ملتا کیا ہے بالکل یہ ایک بڑا حساس اور بہت ہی امدہ موضوع آپ نے چھنا ہے اور اس چیز کے لیے میں آپ کے چینل کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کامش کی بہت شکریہ نبی صاحب نبی صاحب آئیے ہم اپنے باکمال قرام کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں ہم آپ سے گزائش کریں گے ذرا پاکستان کے ناظرین کے علاوہ دنیا میں جو جہاں ٹیبل ہوتا ہے ان مصافروں کے لیے یہ بتائیے عوام کو بتائیے تمام دنیا میں جانے والے پاکستانیوں کو آگاہ کیجئے کہ ہمارے ہوائی اڈے ہیں یا ہوائی کھڑے ہیں بڑا دلچسپ سوال ہے آپ پاکمالہ صاحب ہیں تو ہوائی اڈے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہو حکومت میں اور اداروں نے جب ائرپورٹس کے بنائے خاص طور پر کراچی کا جناہ انٹرنیشنل لہور کا علامہ ادبال انٹرنیشنل پراکپر ہوائی اڈے بنائے جو ایک انٹرنیشنل سٹیڈر کی ہوائی اڈی ہیں یعنی بیلڈنگ تو ہوائی اڈا بنایا گیا بلکل بیلڈنگ ہوائی اڈا بنایا گیا لیکن وہاں پر اکثر اداروں نے اور کام کرنے والے انڈیویڈیوز ان کو کھڑوں میں تبدیل کر دیا مسافر کے لئے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے مشکلات پیدا کر دی اس کی مہتی وجوہات ہیں اپنے ذاتی مفادتی کھا دے اس مسافر کو جو ہزار روپیل اٹیکس دے کرنے سر ایک آدمی کا ہزار روپیل اٹیکس ہے اپنی گاڑی سے اتر کر اور کاؤنٹرز تک جا کر جہاز پر چڑھے اس کا احساس اس لوگوں نے نہ کیا اور مافیاس بن گئے اور لوگوں کے لئے مشکلات پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے لوگوں نے ایک موازنہ کرنا شروع کر دیا کہ یورپ کے اوائیٹوں پر اور میڈلیسٹ کے اوائیٹوں پر بہت سہولیات ہیں اور پاکستان کے اوائیٹوں پر سہولیات نہیں ہیں جبکہ یہ concept غلط ہے حکومتوں نے اس پر بڑی ملے لیکن فقدان ہے ٹریننگ ٹریننگ کی جو افراد اوائیٹوں پر منازمت کرتے ہیں اور مسافروں کی خدمت کے لئے مامور ہیں ٹریننگ صاحب وہ باقی اٹرہینڈ کام کرنے کے بڑے ٹرین ہے اٹرہینڈ 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 واپس اٹرہینڈ 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 انڈکشن، پلٹیکل پڑولم، ہم نکوی صاحب کو ہم بات بہین سے جوڑتے ہیں دنیا میں بھی انڈکشن تو ہوتی ہوگی تھوڑا بہت تو ہرکا بھلکا دعو دبا باقی ایک پورس پہ بھی لگاتے ہوگے لیکن ہم نکوی صاحب سے یہ مزارش کریں گے کہ نکوی صاحب ہی بتائیں کہ لوگوں کو یہ کنفیور ہے کہ سیبل ایریشن کیا ہے اور مصافروں سے کلوروں پہنے ٹیکس کے بابے سہولیات کیوں ہے کہ سیبل ایریشن ہے کیا؟ سیبل ایریشن جو ہے کس امہ جی کا نام ہے؟ کس جنہی کا نام ہے؟ کہ لوگوں کو پتہ ہی جو باتا ہے ہم جی پی ای ای جا رہے ہیں ان پیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ what is پی ای ای ہے what is سیبل ایریشن؟ تو آج ذرا میر بانی کر کے آپ سے گزارش ہے کیونکہ میں مجھے یہ کہنے میں فخر محسوس ہو رہا ہے کہ سیبل ایریشن والے بھی اب اتنا نہیں جانتے ہوگے اپنے بارے میں جتنا جناب جانتے درمیر پہ میں فرما کے ہماری دنیا میں جانے والے جو یہاں سے پاکستانی ہے فورن ڈیور ہے اس کو بتائیے what is سیبل ایریشن؟ اور اس کا کام کیا ہے؟ مجھے بانی کماری دیکھئے سیبل ایریشن اتھارٹی وہ ایک ایسی اتھارٹی ہے ایک اٹاملنس بانی ہے اس کو خود مفتار اتھار آپ کہتے ہیں میری شاہ صاحب ایسی جیسے یہ بیڈنگ جس میں ہم بیٹھیں یہ کسٹوڈین of this total bidding and all set up is the سیبل ایریشن یہ تمام ایرپورٹس کی جو مالک ادھارہ ہے وہ سیبل ایریشن اتھارٹی ہے اور پاکستان جس ملک میں بھی ہے کسی بھی ملک میں سیبل ایریشن اتھارٹی وہ ایرپورٹس کی مالک ہے اور جتنی ایرلائن سے وہ کرائے ادھار ہیں ایرلائنس کے الاوہ بھی سے پتائیے جتنے وہاں ایرلائنس کم جو who so ever is the functionary of that جائے کوئی سرکاری ادھارہ ہو جس طرح جس طرح پولیس ہے کسٹمز ہے ایرلائنس والے ہیں جو سارا دل سکتے رہے دے لے آپ کے بینکس ہیں آپ کے ریسٹورانٹس ہیں ہر ادھارہ ہر ادھارہ ان کا کرائے دار ہے رہنازی دیکھیں کتنی خوبصور بات آج آپ کو ہم نے بتائی اکثر بیچارے بھولے بھٹ کے مسافر یہ کہتے ہیں کہ جی اکیے سی پی اور یے جا رہے ہیں ان کے زیر میں تو ایک ہر راین ہے پاکستان ہٹرنیش علائن وہ کسی پاکستان ہٹرنیش علائن شاہ صادب بتائیے کہ کسی عمالت کا نام نای ہے وہ اے کیہر جی آج سے ہے ن کوئی دن ٹیس چالیس سان Water جب پاکستان میں صرف ایک ائرلائن PIA اپریٹ کرتی تھی چھوٹا سائے سیٹ اپ ہوتا تھا ٹین کا ائرپورٹ ہاں شیڈز کے اندے ائرپورٹ میں نے ہوتے تھی اور اس وقت ائرپورٹ کی سیکیورٹی تک PIA کے ذمہ ہوتی تھی کیونکہ صرف PIA کے جہاز PIA کا ہونا اور PIA کے گاڑیاں PIA کے بہیکلز باٹ چلتی تھی اور ایک PIA کا نام ہی تھا سیویل ایویشن ڈپارٹمنٹ آف سیویل ایویشن جو تھا یہ مینیسٹری آف ڈکنس کا ایک چھوٹا سا حتمہ تھا جو صرف ائر ٹیٹرکرڈوں ایک تاورت میں کام کرنے والے کو ہم سے ہونے ویشن گئے کہتے تھے لیکن جب سے یہ اتھارٹی بنی اسی کی دہائی میں دیا اس نے اس ادارے میں ترکی میں کی کیوں کہ جتنا ٹیکس مسافروں سے لیا جاتا ہے وہ تمام کا تمام اس اتھارٹی کے اکاونٹ میں چلا گیا پہلے صرف پین یہ تھی اب دوسری ایر لینج بھی آگئی اب تمام ائرپورٹس پہ تمام ائر لینج پہ شاور پہ آٹھ نو مختلف ایر لینج آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم بہت جب ہم نے چلنا سیکھا اور جب ہم پاکستان انٹرنیشنے لائنز کے لفٹین ہوئے تو گراچی ائرپورٹ میلو نم پہ جہاز جیٹ پہ پہ کھڑے ہوتے تھے اور رونک لگی ہوتی تھی کیا دنیا گیر رائے آیا کرتی تھی کیا پھولوں کی طرح خوچ پرندے کھڑے ہوتے تھے اس کی لوکیشن بڑی سٹیڈیجک تھی کراچی کی یعنی فاریسٹ جانے کے لیے آپ کے پاس کوئی بڑا ائرپورٹ نہیں تھا یورپ کے بار یورپ کے بار یورپ کے بار ٹرکی ایران کے ائرپورٹ بھی کراچی ائرپورٹ کا مقابلہ نہیں کرتے تھی لہذا فاریسٹ جانے والے تمام ایرانس وہ ٹرانسٹ پوائنٹ اتا کراچی میں تھے جیسے ہم آپ سے یہ بہت خوبصورت آپ نے ایلیبوریٹ کیا اس پر ہم آپ کو ذہمت دیں گے اس بات کو آگے پڑھانے سے پہلے چونکہ حکومت بھی بہت ایک آدھر شخصیت پاکستان مسلم لیگ کی روح 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 مہترما شما بڑھ صاحبہ کہیں ناراض جنہ ہو جائے ہم ان سے گزارش کریں گے کہ مہترما شما بڑھ صاحبہ آ کی حکومت ہے تو غمرانی انگیاں سے احبان کی ہے پڑھا مشہور ہے تختے لوا فلاں 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 چلیں جنرلے والوں کے لئے جو ہوگا ہوگا آپ نے ہی بتائیے کہ اے پورٹ پر مصافروں کی ذرگت سے آپ کو ماشرہ نہیں کیا ہوتا ہم کے ساتھ مہترم آپ کی پاس ایک پہلے میں کمیانہ صاحب آپ کو بار بات دیتے ہیں کہ پرانکشا پرورٹ باگ مار باگ مار رو میرے پرورٹ باگ مار رو آئی ہوئے ہیں پرانکشاہ جی پرانکشاہ جی مجھولتا حکومت جاہی ہے آپ کے ساتھے اس نے تو جال بچائے ترقی کے بخار سے چاہیے کوٹ ہو جائے آپ نے اپنے مجھولتا حکومت جاہی ہے انہوں نے بجاہ فرمایا کہ تین کے دبیں اٹھے پہلی حکومتوں میں گوا کرتے ہیں لیکن جب یہ مجھولتا حکومت جاہی ہے آپ کے ساتھے ترقید اس کے جال بچائیں اور آپ نے بجاہ فرمایا کہ مسافرے جو آتے ہیں ہمارے انٹرنیشل میں یہاں کے بھی جو جونٹی پر آئی میں نہ ملک ہو کیا یہ ہی ایساتھ کی بھی کرنا انٹرنیشنل ایرپورٹ کراچی کے بعد اپنی انا مکوات پر انٹرنیشل جو جاتا ہے میں ہی رب سے کہ اس سٹون بھی تو میں اور شاہ صاحب اور ہم چانت لوگ جاتے ہیں اس کے بھی بیتری جاتے ہیں اور کمیاں ہمیں رہ جاتے ہیں لیکن آپ بھی اور ہمارے جو مسافر اصلاف ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں اس سے بہت زیادہ بہتری نائی جائے گی اور ادارے بات کر رہے ہیں کوئی بھی ایسی کوئی آتی ہے کہ کوئی ایسی بات جو سامنے آتی ہے جس پر کوئی پریشانی یا وہ تو کوئی اسپیکشن کیا جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ بھی اتنا آج کال تیز ہے اور ہم یہ نہیں چاہے گے کہ ہمیں بہتری اور اصلاف کے لئے ہمیں بتایا جائے گا رہے گا اصلاف بھی بھی جائے گا اس کا مطلب ہی ہوا کہ ہم نے عزاز حاصل کر لیا دوست ٹیلیوینڈ میں باعمال لوگ ٹیلیوینڈ میں نتیز صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کا اگلا پہلا نہیں پڑھ دیا کہ موزمین کی سرویس نہیں کہہ دیا حالانکہ ان کو باز رہی آسکتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آج کال حالات جو مسافروں کے ہو گئے وہ مسافروں کے کس نے کیے وہ حکوم کو نہیں کیا میں ان کی باز سے اگری کرتا ہوں اور انہوں نے یہاں نے دنیا میں کام کیا ہے بہت بلست بات کی ہے کہ ان مسافروں کو جو سونا اگلتے ہیں ہمارے ملک کے لیے ان کو وہاں جو تنگیاں آتی ہیں وہاں کے جو مفیا ہے ملازمین ہے بے شمار ہے ان سے بھی ہم پردہ اٹھائیں گے اور ان کا کلا کما کریں گے انشاءاللہ ان کو ہم نتھ جالیں گے اپنے پروموں میں ہمارے پروم جاری رہیں گے تو محترم شمال صاحبہ آپ سے گفت ہو جاری ہے کہ ہم نکمی صاحب کے پر دوبارہ لوٹتے ہیں نکمی صاحب ہمارے ہر فن مولا وزیر خزانہ جناب عزت محب اسحاب ڈاز صاحب کہتے ہیں پاکستانی کرنسی جو ہے فرن پرنسی کے ریزرف کے امباد لگ گئے دھیر لگ گئے لیکن جو لے کے آرہے ہیں تو بیچاری ڈھیر ہو چکے ہیں آپ کی یہ بات کہ میں نے سب کافی حد تک درست ہے لیکن اور میں میڈم کی بھی اس بات سے بالکل میں اگری کرتا ہوں اگر ان ائرپورٹس کو اور ایسی انسٹالیشنز کو ترقی دیں تو وہ ہمیشہ ہی میاں نوازشیش کے دل میں آپ نے درست کنمایا اس میں کوئی دوسری آئی دی اور وہ بڑے شوقین ہیں شوقین ہیں جس قسم کا مطالبہ پیداروں نے اداروں کے لوگوں نے ان کے لوگوں نے کیا انہوں نے وہ محیل کر دی ذرا شاہ صاحب ایک چھوٹا سا اوپیس سونا دیجئے جب ہم نے ان سے نائنٹی ایٹ پہ گزارش کی کہ آپ پی آئی کے مولازمین کا خیال رکھیں آپ نہیں رکھتے تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ اپنے الفاظ میں کہیے کہ آپ پی آئی کر دیں تو میں کیا تھا مدائیے ذرا آمان پی آمانو ناشیر صاحب نے وہ تاریخ ساز الفاظ کیا کہے انہوں نے اس وقت پی آئی کہا تھا کہ دیکھیں آپ میں پی آئی اے کو ساٹھ کی دہائی میں واپس لے جاؤں گا جو مانگو گے وہ دوں گا جو مانگو گے وہ دوں گا جو مانگو گے وہ دوں گا ماشرم آمانو ناشیر صاحب ذرا سنیئے اور دکھر اور صرف ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ جو ائرلائن کے لوگ ہیں وہ لوگوں کے خیلت میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھیں سہول یاد دینا میرا کام ہے جہاز میں دوں گا آپ خدا کے لیے اس ائرلائن کو سنبھا لیں سنبھا لیں اور مانگو صاحب آپ اس بات سے اتفاہ کریں گے ائرلائن سنبھلتی سروسز ہی ہیں ایک چیز ہی کیا سا ہے؟ بیلڈنگ کچھ بھی نہیں ہے جس بیلڈنگ کے میں بیٹھتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندر کام کرنے والے نفیر صاحب مصرمہ شام بات صاحبہ اس کے اندر کام کرنے والے لوگ ہی جس قسم کی جس قسم کے سائن بورٹس آپ کو جھٹن ہیٹھ رکھیں منچسٹر میں ہی اوپن نظر آئیں گے وہ ہی اوپن نظر آئیں گے وہ ہی اوپن نظر آئیں گے ملکہ صاحب آپ اگری کریں گے کہ میں اور آپ ہم دنیا میں گئے ہیں نیتوں میں فرق آگیا ریکڈز آگئے خدا کریں ان ریکڈز کا اس قرام کے ذریعے ہم سرگو بھی کر سکیں یہ پھر بات یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو انسٹولیشن دے دی انہوں نے آپ کو ائرپورٹس دے دی مزید بھی بن رہے ہیں لیکن ان کو سنبھالنے گا افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمیں دے دی ہی جاتے ہیں اور ہم آپ کی بات کو نہ بڑھاتا ہوں کہ رائٹ مین فر ڈرائٹ جوگ نہیں رکھتے ہیں مسئلہتیں آ جاتی ہیں اب اس ہاگنا ساتھ انہوں نے بعد ہاں یقین دہانی کریں کہ میں ائرپورٹس کی سہولیات کے لئے کوئی قصر اٹھانے رکھوں گا اگر میرے پاس کوئی پرپوزر آئے گی دیکھئے پرپوزر دینا جن لوگوں کا کام ہے ان کو دینی چاہیئے ایک آدمی کوشہ ہے آپ کے لئے کچھ کرنے کے لئے آپ خود ہی کچھ نہیں کریں نہیں صاحب وہ جو پرپوزر لے کے جانا چاہتے ہیں تو اپنی پر پوزر دیں گے لے گا یا پھر بھی میں ڈال صاحب کی توجہ دو ہے مبزور کرنوں گا اس ہماری کے لئے کسٹمز کے میکنے کو تھوڑا سا کافی بہتر ہو گیا اہلے سے بہتر ہے میں آپ سے بزارش کروں گا کہ ہم ان انڈیویڈل ڈیپارٹمنٹ اور جو اے پورٹ پر فنکشنیز ہیں اس کی طرف انڈیویڈلی آئیں گے اور بہت شکریہ آپ نے ایک دپارٹمنٹ پر اس کو الیٹ کر دیا اور انشاءاللہ ہم اس اے پورٹ کے اوپر جتنے بھی فنکشنیز ہیں ان کو باری باری لیں گے آپ ہمیں صرف یہ اب بتا دیجئے تھوڑی سی راہنمائی فرمائیں کہ ہمارے ملک ریڈ کی ہٹی ہے یعنی مسافر جو مسافر ہیں پارکنگ سے مطلقہ ائرلائن کے کاؤنٹوں تک آگ کا دریاء پارکے جاتے ہیں انس کا تو کسی ایک بات بتائیے حکومت کے نوٹس میں وہ بات آئیے کہ وہاں لوگ لٹتے ہیں وہاں لوگ پٹتے ہیں وہاں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے کوئی حل بتائیے کنرل صاحب ائرپورٹس پہ جو مافیات اپریٹ کرتی ہیں وہ انٹرلنکت ہیں جب ایک مسافر گاڑی سے سامان اتارے گا اگر وہ گاڑی پارکنگ میں ہے تو ڈپارچر لیول اوپا ہے وہاں جانے کے لیے سامان کے ساتھ ظاہر ہے کہ اس کو لفٹ چاہیے لفٹ این اپریٹیب کر دی تاکہ مینول لے کے جانے پڑے اب مینول کے لیے ان کو مہم پار چاہیے مینول لے کے لیے ائرپورٹ سکیورٹی اس 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 کے انعاطی اس 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 دکھیں ائرپورٹ کے داخلے پر موجود ہوتی ہے کہ کوئی ایسا شہر پسند اندر انٹر نہ ہو سکے لیکن جو اس کی انٹرلسکیورٹی ہے اس کے لیے سیلی اوییشن اتھارٹی دو سیکشن کام کر رہے ہیں رجلنرس ہے اور ان کی سکیورٹی نہیں سکیورٹی ہے جو کہ جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ عوام الناس کے درمیان بیٹھتے رہیں اور کوئی غیر ضروری شخص جو وہاں پائے جائے اس کو ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کے حمالے کر کے ائرپورٹ سے باگ رہتے ہیں شاہ صاحب وہ گرتے دھڑھتے ہیں لیکن کس کام کے لئے آپ کو یہ تو اس کر رہا ہوں کہ پارکنگ کے اندر وہ گرتے دھڑھتے ہیں پرائیوٹ لوگ ایک ایسے کار لٹکا کر یہاں پر جس کی کوئی حصیل وہ جیسے کہ گاڑیاں رکے کی اس کے پاس کھڑے ہوئے ہیں شاہ صاحب میں آپ سے بزارش کروں گا کہ اس بات کو آپ آپ ریزرویشن میں مات جائیں کھل کے بتائیں کہ وہاں آگے انہوں نے بندے چھوڑے ہوئے ہیں جو لوٹے رہے ہیں جو لوگوں کو لوٹتے ہیں ان کے اوپر کوئی چیکس نہیں وہ وہاں پیسے دیتے ہیں اور وہ مسافروں کی طوریوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں is it right صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں وہ ٹرولی لے کر مسافر کی اور کہ وہ ایرپورٹ کے اندر تو جا نہیں سکتے وہ صاحب اور دوسرا معافی چاہتا ہوں اور پھر موبائل نے اب اکمال ظلم کر دیا ہے کہ پئی سے ٹک 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 مسافر کی مسافر کی حیر مسافر کا سٹیٹس بھی دیا جاتا ہے کہ اے بڑی بڑی سامیلے is it right صاحب اب اس میں جو شخص گاڑی سے سامان لے کر آیا وہ ایرپورٹ کے اندر تو جا نہیں سکتا وہ یہ کرتا ہے کہ وہ آگے جا کر سیول اوییشن کے کسی پورٹر کو ہمارے کر رہے ہیں جس کا جے پورٹر آپ ہی سامیلے ہی ہمارے کرتا ہے بس کے دون بے اب مسافر کو وہ کہے گا یہاں تک تو میں آپ کو لے کریں اس کے پیسے تو ہم مجھے لے اچھا اب اگر وہ اس کو پیسے نہیں دے تو وہ پورٹر جو سیول اوییشن کا ملازم ہے وہ اس کا سامانی نہیں پکڑتا پرواز کا ٹائم ہو رہا ہے اب مسافر کے پریشنس کا اندازہ کیجئے اور وہ بچے ساتھ ہیں اس کے پانچ کی فیمری ہے دس لاز روپے کی نٹس ہریدی ہوئی ہے ٹیکس دے رہا ہے جتنی بڑی فیملی کننگا صاحب اتنی بڑی دلائیں اس کے پرشانی کیوں اس نے ابھی آپ کے سیکیرٹی انیف اور کسٹمز کو عبور کرنے کے بعد اس نے جب کاؤنٹر پر جانا ہے تو ائرلائن کو کم از کم ایک گھنٹہ پہلے وہ مسافر بین لکھانے پر آماس پر کاؤنٹر پر چاہیے ایک آدمی ائرپورٹ پر دھائی گھنٹے پہلے یا دھائی گھنٹے پہلے آگے وہ کتنے گھنٹے پہلے جائے ہیں؟ شاہ صاحب دو گھنٹے کو ائرپورٹ پہ پہنچا ہے وہ تو تین دن سے جاگ رہا ہے وہ تو بسوں میں صفر کرتا ہے راستے میں وہ پوریس کو ملتا ہے آجنسیوں کو ملتا ہے دیکھنوں سے بچتا بچاتا بڑے ٹکیت کے پاس پہنچیا صاحب اب وہاں سے اس کو اکمان تک لے جانے کے لیے وہاں پہ بارگین ہوتے ہیں حالانکہ وہاں پہ لکھا ہوئے کہ دو سو روپیا شاہد ایک پرمیٹ کا ہوگا وہاں پہ سامان لکھے 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 صاحب کوئی دو سو روپیا نہیں لیتا نا میرے ہاتھ بہبہ وہ کہتے ہیں کہ میری پہندی شادی ہے تو ایک عورت میں تو صاحب یہ کہہ دیا ہے کہ مطلب کے لیے اکمینیوں کو پہنچا ہے نافی شاہتا ہے نافی شاہد بات جاری رہ گی آپ نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اس کی تصویت کشی کر رہے ہیں یہ قوام ہوں جاری رکھیں گے ہم محترمہ شما پڑ صاحبہ کو بھی جالش کریں گے کہ محترمہ بگائیے کہ ہوای ایڈو کے اوپر آپ ایک خاتون ہیں ہم اقصد دیکھتے ہیں آپ کہل گئے قواموں میں بھی آتی ہیں میرے قواموں میں بھی آتی ہیں خواتین کو ریجنٹ کرتے ہیں ہوای ایڈو کے اوپر خواتین اور سپیشل مسافروں یعنی بزرگ بینائی سے محروم معذوروں کے لئے ایک ارسائش اے پورٹ کب اور کیسے آپ کی حقوق کرائے گی اے پورٹ میں بن چکے ہیں کہ جیسے آپ نے بڑی اچھی روشن ڈالیاں ہمارے مکرمتی صاحب آت کیا ان میں بڑی اچھی شبابیں کرتا لیاں اور وہاں بھی ان کامیوں اور ادالت وہاں پر کتل ہوتے ہیں میں کام کار گیا ہوتا ہے میں بھی انٹرنیشن کو ہاں پہ اور جب مجھے کی انفرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو میں بھی جاتی ہوں تلکہ کے کارپرے 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 کے ماما سے بات پاک جانے ملت ہو جائے یا اس پر کچھ ایسی باتیں آتے ہیں تو وہاں پہ امداب کافی کوپریٹیو ہے پہل ایک کی پالیش کا تو الحمدلیلہ یہ ہے کہ اپنی اپنی ادر جو کرتے نہیں ہیں اپنی 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 ا مجھے شرم آئی کہ اپنا بھائی جنرمینجر ریٹائر ہوا ہے اس نے کہا بیٹا میں آپ کو کیا بتاؤں میں وہاں روڑ گئی مجھے جو اپنے بات گئی ہے کہ مجھے بھیجے دینے والا جبکہ میں ریونیو ہوں ٹکٹ خرچی ہے ٹیکس دیا ہے میں نے فیڈ کروایا کہ مجھے بھیجے چاہیے مجھے وہاں سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا ایک شخص پہنس آیا اس نے کہا ہو آپ پیائی پہ جا رہی ہیں پیسے لے چکا تھا آدھے راستے میں چھوڑ کے چلا گیا میں بے یاروں مددگار رہی میں دھل گئی یہ اس کی ریوارڈنگ ہمارے پاس مولود ہے لاہور کے سٹیشن مینجر کو کوئی ہوش نہیں پھر ہم نے سوچا چاہیے میں تو کس کس نہیں یہ رہی ہیں تو ہم سسٹم کیوں نہ ٹھیک ہے دنیا میں جاتے ہیں ہمیں جاتے ہیں شاپنگ سینٹر پہ جاتے ہیں اب یہ چھوڑ یہ اتنا بڑا یہ ہوائی اٹھا گنی ہے جس میں ہم بیٹھ کے پونک کر رہے ہیں باہر گاڑی کھڑی کی ایک شخص آیا اس نے سلام کیا کوئی مل نہیں شاہ صاحب سلام دروازہ کھوڑا آپ کا اندر سے دل کہہ گا کہ یہ کسی اچھے شخص نے اس کو لکھا ہے تو یہ اس پہ بھی دھان دیجئے کہ ہوای اٹھے جو ہیں وہ داری اٹھا نہیں ہے وہ ٹیکسی سٹینڈ نہیں ہے وہ تانگا سٹینڈ نہیں ہے انٹرنیشنل ایفورٹ وہ پوٹریٹ ہے آپ کو باہر آپ کا جھلک دکھاتی ہے تو بے بانی کر رہا ہے خاص طور پہ خاص طور پہ آپ کی بات کر رہا ہوں میں چکے اس کا ایک حصہ اور دنیا میں دیکھ چکا ہوں یہ بھی دیکھ رہے ہیں اس کو امپروف کیجئے بچائے اگر بندہ اپنا سامان اٹھائے گا چلا جائے گا دکھے بھی کھا لے گا میں بات کر رہا ہوں سپیشن پیسے اس کے اوپرے بتائیے گا بھی اور اپنی حکومت کو کہیے گا کہ اس کا تمام ایک سپورٹس گروپ پر ٹوٹل سپیشل ہو رہا ہے کہ کھول آگے بچائے دارے پھر ملائے گا آپ کی وجہ فرمایا ہے لیکن آپ ہمارے انٹرنیشنل ایفورٹ بھی انٹرنیشنل ایفورٹوں کے ساتھ پیش کر رہے ہیں اور جیسے ہی پارٹی میں آپ نے کہا ہوتا کہ ہم ساپرے پوٹ کے لیے الیدہ مزور اور ان ساپر جو ہمارے نبینہ حضرات ہیں ہم کے لیے الیدہ نے پارٹی اندر کا انتظام کیا ہوا ہے وہاں سے پھر الیدہ ان کو ان کے ائرکوڑ کے نئے ائرکوڑ کی انٹری ہے الیدہ سے تاکہ وہ انٹری اور ایسٹ کے لیے اس کے لیے آسانی ہو لیکن چلیے ہمیں تباکو رکھتے ہیں کہ آپ کے لوٹس میں ہمیں ایک اچھا چیز لائیں گے اندارے انتظامیاں وہاں میں مجھول ہوتے ہیں اور فوری ایکشن ہیں اس بات میں شماوڑ صاحبہ گفت کو جائے رہے گی ہم ایک بلکل ننہ سا چھوڑنہ سا وقفہ اور پاپس لوٹ میں ہم یہ نہیں کہہ گے کہاں کئی من چاہیے گا چاہیے چاہے کہ کھا پیجے we will resume short